یہ ایکیڈمی آف سائنس ہے نا یہ سب سے بڑی ایکیڈمی ہے جو بھی بڑے بڑے سائنس دان نکلیں ایسی ایکیڈمی سے نکلیں اچھا یہ سوویت یونین کے زمانے کی تو اس ایڈیا کو آپ لوگ سٹوڈنٹ کا ایڈیا بول سکتے ہیں کیونکہ آگے پیچھے یہاں پہ بہت سے کالیجز یونیورسٹی سب کچھ یہاں پر ہی ہے بلکل وہ آگے چیترالی انسٹیوٹ ہے ہاں ٹیٹر اس میں یہ سارے کیا کہتے ہیں ایکٹنگ ویرا سکھاتے ہیں ہاں اور یہ اب اکتیابر سینما ہے یہاں پر تو یہاں پہ اکثر ہمارے وقتوں میں انڈین فلمیں لگا کرتی تھی تو ہم آتے تھے دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ اب فرس فلور پہ کوئی ڈسکو ہوتا ہے یہاں پر اور سیکنڈ فلور پہ فلمیں دکھائی جاتی ہے اور ان لوگوں کو جو یہاں پہ رہ کے گئے ہیں یہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کی ایف سی تو کیا آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا تو پلیس کمنٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کیا کیا تھا یہاں پر پہلے راید بھئی آپ کو تو یاد ہوگا نا کیا تھا یہاں پہ میرے خیال میں بہت لوگوں کو پتا یاد ہوگئی ہے اور سکرن ڈیلر رہے ہیں ہم سب کو پتا ہوگا کی در کیا ہوا گا تو یہ وہ روٹ ہے جو ہم یہ وہ روٹ ہے جو ہم یہ وہ روٹ ہے جو ہم یہاں پہلے ہیں جو ہم تو ہمیں یہاں پہلے ہیں جو ہمیں یہ یہ بھائی کریڈور ہے جہاں سے سپرنڈ ناسٹل جاتی تھے ہمارے کلرڈ بھائی بھی یہاں پڑھتے ہیں کم سے کم سے کم سے کم سے زائد بھائی یہ بیلڈنگ یہاں ہے کس چیز کی ہے یہ بانیا تھا ادھر بہت پرانا کیا کہتے ہیں بانیا کو اردو میں ہمام گرم حمام جو کہتے ہیں یہ اصل گرم حمام یہ بڑا خوبصورت بنایا بھی تو یہ اس وقت وہ بہت ٹوٹھا پھٹھا میں گیا تھا دو چار دفعہ ادھر بہت خوبصورت بنایا ہے بڑا زبردست بنایا ہے یہ اسٹاریکل چیزیں نشانی ہیں اس کی سوویج یونین کی انہوں نے اب یہ پریزر کیا اچھا یہ جو برگر کنگ ہے یہاں پہ تندور لگے ہوئے تھے تو اس باکستان لوگوں نے اس باک لوگوں نے لگائے ہوئے تھے تو ہم کبھی کبھی یہاں سے اپنے لئے بلٹ خریدتے تھے اور یہ جو سامنے بہت بڑا بہت بڑی ہسٹل ہے بہت بڑا ہسٹل ہے یہ تکھاتا ہوں یہ والا ہسٹل ہے یہ سب سٹوڈنٹ کا ہے اور یہ والا ہسٹل ہے یہ چھے نمبر ہسٹل ہے یہ چھے نمبر ہسٹل ہے بہت یہ آمیر کی آفیس پہ آئی ہے زاید بھائی یہاں پہ تو آمیر بھائی کا آفیس ہوا کرتا تھا ہاں گستینیشا سپورٹ اچھا یہ گستینیشا سپورٹ ہوں بھی آم پہ ہوتے تھے نا ہاں سارے بہت بہن نہیں ہوں یہ ٹرام جاتی ہے بیش میں سے یہ ٹرام جاتی ہے بیش میں سے یہ یکوبا کولا صاحب یہ سٹریٹ کو یکوبا کولا صاحبولتے ہیں یہ ٹرام بھی رہی ہے ٹرام بہت بھی رہی ہے ٹرام بھائی رہی ہے یہ کوئی نیا بنا ہوگا پہلے اس کی سمکر نہیں تھا پہلے ادھر وہ لگا ہوتا تھا ہاں 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 بلکل بلکل تو یہ ہوتل ہے ہوتل سپورٹ تو اس پہ ہمارے آمیر بھائی تھے پاکستان سے جس کا آفیس ہاں سوہل کا آفیس آمیر نیا صاحب داشتے مونگتاد اپارک جوڑ ہوئے گو رہا ہمارے وقتوں میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اب یہ دکھاتا ہوں ذرا خلیب اب یہاں پہ مختلف قسم کے کیفے بنے ہوئے ہیں یہ باولنگ کا کلب بھی یہاں پر ہے اور ڈسکو بھی ہوتا ہے یہاں پر ایک سویٹ وینین کی دور میں ادھر ایک کرانہ باہر ہوا ہاں 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 بلکل یہ بھی کیفے بنا ہوئے یہاں پر ہاں پہلے ایک زمانے میں انٹرنیٹ کیفے ہاں انٹرنیٹ کیفے تھا پہلے تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہم ڈیلی صبح وہاں سے ادھر آتے تھے اور شام کو واپس جاتے تھے اور یہ جگہ یہ سب خالی تھی اب یہاں پہ ساری بیلڈنگیں بن گئی ہیں اور اس ہاسٹل میں کاسم بھی رہا ہے کافی دیر اور ہمارے جد پاکستانی تھے یہ نائن نمبر ہاسٹل ہے یہ تو اس کے پیچھے بھی بیلڈنگ پیچھے بھی یہ کیا ہے پیچھے کیا ہے اور وہ بھی ہاسٹل ہے اچھا اس ہے گھر رہے یہ نول نمبر ہاسٹل کا فرانٹ گیٹ اچھا یہ کوئی نیا کالیج ہے یہاں پہ یہاں پہ کیفے ہوا کرتا تھا آگے اس کو عرب سنیک بولتے تھے یہ آگے جا کے یہاں پہ سٹوڈنٹ پولیکلیننگ ہے جہاں پہ صرف ہمارے سٹوڈنٹوں کا علاج ہوتا تھا یہ سامنے والی بیلڈنگ اور یہاں پہ عرب سنیک کیفے ہوا کرتا تھا کیونکہ عربی کا تھا وہ تو کافی عرصی سے بند ہے اب اس بیلڈنگ کو میرے خیال میں کچھ اس کا بنا رہے ہیں تو ہم پولیکلیننگ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے اور یہ دوسرے سائٹ پہ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے تو یہ بیلڈنگ اس وقت بن رہی تھی تو یہ بہت بڑا میدان ہوا کرتا تھا یہاں پر تو ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے سارے پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگلہ دیشی، نیپال والے اور وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ شیشیں وہ ریگا دکان تھی ابھی ادھر جائیں گے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو صحیح نظر نہیں آ رہا یہ ہمارا ہوسٹل ہوا کرتا تھا سرگانوہ 47 یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہماری پرانی یادیں ختم کر رہے ہیں ہاں یہ کام کر رہے ہیں اور نیچے یہاں پہ کیفے ہوا کرتا تھا تو یہ وہ مشہور کمرہ 701 اوپر ہے یہ سارے پتھانی کٹھے ہوا ہم ہم تو کافی چینج ہو گیا ہے پوری کنسٹرکشن چل رہی ہے ہاں پوری کنسٹرکشن ہے تو بہت عرصے بعد یہ چل رہی ہے تو کافی عرصے پہلے بند کیا گیا تھا ہاں بہت تقریباً پندر بیس سال پہ بند پڑا ہوا تھا یہ اس سائیڈ پہ بھی ہوسٹل بنے ہوئے ہیں اور یہ والا سامنے دروازہ نہ دا رہا ہے یہ ہمارا تھا تو کافی چینج ہو گیا تو کافی چینج ہو گیا کافی چینج ہو گیا کافی چینج ہو گیا چینج ہو گیا یدیی کافی چینجو نہیں دیگر چیز قرد یقین ہمارک ہیں لاتا شکل شکل مشکل نہیں ہمارک تو آخر ملا، آخر ہمارک شکریہ خود تیرا نمبر یہ وہ رگا رگا دکان تھی اب تو یہ کافی چینج ہو گئی ہے یہ جتنا بھی بلیو پارٹ نظر آ رہا ہے یہ نئی تھا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھی وہاں پہ یہ مختلف قسم کے جوس بکھتے تھے نیچے جوس بکھتے تھے چلو لیٹ ہو گئے ہیں بانکر